اور دوستو ہم وہ تھے کہ اگر ہم حج کے لیے بھی چلے جایا کرتے تھے اگر کوئی بھوکا ہوتا کوئی مجبور ہوتا تو ہم اس کی ایسی مدد کیا کرتے تھے آج ہمارے پڑوس میں اگر کوئی بھوکا ہے تو آج ہمارے پڑوس میں بھوکے کو ہم دیکھنا گوارا نہیں کرتے یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ رحم کا مادہ ہے مسلمانوں کے اندر خلوص اخلاص باقی ہے جس کے نتیجے میں اللہ کی مددیں آ رہی ہیں ورنہ اگر وہ انسانیت بھی ہم سے ختم ہو جائے تو پھر میرے مختم مزگور دوستو مجھے اور آپ کو اس دنیا میں رہنے کا کوئی عدی کار نہیں وہ ان چیزوں کو ہم باقی رکھیں تاریخ اٹھا کر دیکھئے رشبت ساوی میں اور حضرت شیخ میں فضائل حج میں ایک عجیب و غریب روایت ربی بن سلیمان رحمت اللہ علیہ کی ذکر کی یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کافلے کے ساتھ اور اپنے ہائی کے ساتھ حج بیت اللہ کے لئے نکلا اب جیسے ہی حج بیت اللہ کے لئے ہم نے رکھتے سفر باندھا اور سفر بان کر اپنے شہر سے ہم جیسے نکلے چلتے چلتے ہم کوفہ پہنچے اب جیسے کوفہ پہنچے تو ہم نے سوچا چلو کوفہ میں خرید و فروقت کرتے ہیں احرام لیتے ہیں اور تمام حج کی ضروریاتیں زندگی یہ جائے وہ تمام چیزیں لیتے ہیں اس کے لئے انہوں نے کوفہ میں پڑاؤ ڈالا اب جیسے ہی کوفہ میں پڑاؤ ڈالا اور بازار میں ضروریاتیں زندگی اور ضروریاتیں حلی لینے کے لئے وہ جیسے ہی جانے لگے تو اچانک ربی بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ ایک گلی کے موڑ پر مردار جانور ایک دوسری روایت میں لکھا ہے کہ مردار گھدا پڑا ہوا ہے اور ایک عورت جس کے کپڑے وہ سیدھا تھے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے سے غربت اور نکاہت تپک رہی تھی وہ وہاں رکھی اور رکھ کر اس نے اس گھدے کا گوشت کٹا اور کٹ کر زمبیل میں ڈالا پھر گھدے کا گوشت کٹا اور پھر زمبیل میں ڈالا حضرت ربی بن سلیمان فرماتے میں رکھ گیا میں یہ منظر دیکھنے لگا کیا ماجرہ ہے یہ کوئی بھٹیاری لگ رہی ہے کہیں یہ اس مردار جانور کا گوشت لے جا کر کسی کو کھلا نہ ڈال تو حضرت ربی بن سلیمان دلی کے نکڑ پر کھڑے ہو کر اس منظر کو دیکھنے لگا اس نے گوشت کٹا زمبیل میں بھرا اور بھر کر نکل گیا ربی فرماتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا اب جیسی میں پیچھے پیچھے اس کے جانے لگا اس انداز سے وہ مجھے دیکھ نہ سکے اچانک میں نے کیا دیکھا کہ گاؤں کی اخیر حصے میں وہ عورت پہنچی ایک بہت پرانا بڑا گھر تھا اور اس کا بڑا دروازہ تھا وہ دروازے میں داخلی میں بھی جلدی سے قریب اب جیسی دروازے کے قریب پہنچی اس نے پونی کھٹ کھٹ آئی اندر سے آواز آئی من دخل باپ دروازہ کس نے کھٹ کھٹ آیا تو اس نے کہا وہی بدحال حالات کی ماری کئی دنوں سے گھوکی میں مردار کا گوشت لائی ہو یہ کہہ کر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا دروازہ کھولتے ہی چار بیٹیاں ان کے بھی کپڑے پھٹے پرانے تھے ان کے چہرے سے بدحالی کا ضرور ہو رہا تھا حضرت ربی فرماتے ہیں میں چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگ بیٹیوں نے ماں کو اندر لے لیا اندر جیسے لیا میں دوڑتا ہوا گیا اور دروازے پر پہنچ کر میں نے دروازے کے دریچوں سے جھاکنا شروع کیا اب اس نے کیا کیا اس زنبیل کو اس طرح پھیکا بیٹیوں کے ساتھ کہا بیٹیاں لے لو ہم حالات کے مارے ہیں اب ہمارے لیے یہ گوشت حلال ہو چکا کئی دن بیٹھ گئے گھر میں تھاکے ہیں اور تھاکے کی وجہ سے اب یہ استراری حالت میں ہمارے لیے جائز ہے بیٹیوں نے زنبیل لیا گوشت نکالا اس کو دھویا ہانڈی میں رکھا اور اُبار رہے تھے تو ربی بن سلمان کو رہانی گیا ان کو بہت زیادہ سیک ہوئی گھن محسوس ہوئی ربی نے آواز دی ٹھیڑ جاؤ ایسا کام مت کرو کہا یہ مردار کا گوشت ہمارے اسلام میں جائز نہیں بلکہ کسی بھی مذہب میں سوائے مجوسی کے ایک تھرچے کے یہ گوشت ہمارے لیے حلال نہیں تو اس بڑیہ عورت نے کہا تم کون ہو اور ہمارے پیچھے کیوں آئے ہو تمہارا کیا مقصد ہے انہوں نے کہا کہ میں پردیسی ہوں باہر سے آیا ہوں اور حج بیت اللہ کے لیے جا رہا تھا میں نے آپ کو جب یہ دیکھا تو میں آ گیا کہا یہ چیز استعمال مت کرو تو اس بڑی نے کہا کہا اوہ اللہ کے بندے یہ ہمارے لیے حلال ہے ہم سید زادے ہیں اللہ کے نبی کے گھرانے کے ہیں ہم پر نہ صدقہ جائز ہیں نہ ہم زکاة لے سکتے کئی دن بیت گئے ان کا جو باپ تھا اس کا انتقال ہو گیا گھر میں جو ترکہ تھا ہم نے استعمال کیا اب ختم ہو گیا اور ان چار بیٹیوں کا نکاہ بھی نہیں ہوا ہم حالات کی ماری ہیں گھر میں فاکے گزر رہے ہیں اب یہ استراری حالت میں ہمارے لیے مردار کا گوشت حلال ہو گیا کہا آپ اپنا راستہ ناپ لیجی ربی فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا میری آنکھیں روا دوا ہو گئی میں زارو قطار روتا ہوا قافلے کے پاس آئے جیسے قافلے کے پاس آیا تمام لوگ بیٹے ہوئے تھے انہوں نے خریدداری کر لی تھی ضروریات حج لے لیا تھا میں نے آ کر ان کے سامنے کہا کہ میں حج آنی سکتا میں نے ارادہ ملتبی کر دیا تو ربی بن سلمان کے بھائی نے کہا بھائیہ آپ نے ارادہ ملتبی کیوں کیا حج یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حجی کے گناہ پورے کی پورے ماب کر دیتے ہیں ایسا کہ ولدت امہ جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور پھر حجی کے فضائل انہوں نے بیان کیے تو حضرت ربی نے کہا بس کر مجھے ادھر ادھر کی باتیں بیان نہ کر مجھے حج کو آنا نہیں ہے تم جاؤ اور پھر حضرت ربی بن سلمان اسی وقت بازار آئے ان کے پاس چھس سو درہم تھے چاندی کے سکے تھے انہوں نے کیا کیا سو درہم کے کپڑے خریدے سو درہم کا آٹا وغیرہ اناج وغیرہ ضروریات زندگی خریدی اور پھر چار سو درہم انہوں نے اس آٹے میں ڈال دیا اور ڈال کر اپنے ایک ساتھی کو لے کر نکل گئے کونی کھٹ کھٹ آئے پھر اس عورت لے گا کون کہ میں ربی بن سلمان دروازہ کھولو میں آیا ہوں اب اس بڑی عورت نے پردے کے آر میں جیسے دروازہ کھولا دروازہ کھولتے ہی انہوں نے یہ چیز اس کو کی اور کہا وہ چیز استعمال مت کرو مردار کا گوشت کہا استراری حالت میں یقیناً جائز ہے تم ایسی حالت تک پہنچ چکے ہیں کہ تمہارے لئے حلال ہے لیکن تب بھی آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے یہ تمام چیزیں لو میں نے حج کا ارادہ ملتبی کر دیا ہے اور یہ استعمال کرو تو اس بڑی عورت کے زبان سے دعا لکھ لی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حج کو قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیاب فرمائے اور اس کا نیم البدل عطا فرمائے اب بڑی بچی نے کہا آپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا اللہ آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائے پھر اس سے چھوٹی بیٹی نے کہا اللہ تبارک و تعالی ہمارے نانا جان کے ساتھ روزے محشر جنت میں آپ کو عالی مقام عطا فرمائے تیسری نے کہا کہ آپ نے حج کا ارادہ ملتبی کر دیا اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس حج کو جو آپ نہیں جارے اللہ ایسا انتظام فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کا بدلہ آپ کو نصیب فرمائے اور آپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا اللہ آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائے سب سے آخیر چھوٹی بیٹی نے کہا کہا ربی آپ نے جو ہمارے ساتھ احسان کی معاملہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد جنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ وہ معاملہ فرمائے کہ قیامت تک آپ اس کو یاد کرتے رہے کتنی دعائیں انہوں نے دی اور دینے کے بعد ربی بن سلمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دعائیں لے کر جیسے آیا حج کا قافلہ جا چکا تھا میں پوفا میں پڑا رہا یہاں تک کہ یہ سب لوگ حج بیت اللہ سے واپس ہوئے اب جیسے واپس ہوئے تو میرے دل میں خیال آیا کم سے کم ان حاجیوں کے پاس جا کر ان حاجیوں سے میں دعا تو لوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث سے ثابت ہے کہ حاجی جب حج سے لوٹتا ہے تو ایسا ہے جیسے آج ماں کے پیڑ سے پیدا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالی چار ماہ تک اس کی دعا قبول کرتا ہے تو کم سے کم حاجیوں کی دعا لے اس کے لئے حضرت ربی بن سلمان نکلے دو چار منٹ بول دوں کہ واقعہ مشاست ہے نا تو میں ارز کر رہا تھا اب جیسے ہی ربی بن سلمان رحمت اللہ علیہ چار نا چار اب سردہ خاتر ہو کر رنج اور غم کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے حج نہ کرنے کا قلق اور افسوس ہو رہا تھا لیکن جیسے ہی حاجیوں کی قافلے سے ملاقات کیلئے پہنچے ان سے دعا کی درخواست کی تو ان حاجیوں کے قافلے میں سے ایک شخص نے کہا یہ کونسی دعا کہ اس شخص کی دعا جو ہمارے ساتھ حجم شریف تھا اب دعا آپ کیوں لے رہے آپ تو ہمارے ساتھ حجمے تھے نا ایک نے کہا آپ تو ہمیں مینا میں ملے دوسرے نے کہا مجدلبہ میں آپ کی ہماری ملاقات بھی مدھےڑ ہوئی ہیں تو حضرت ربی بن سلیمان فرماتے میں تو پریشان ہو گیا بھائی پر نگاہ ڈالی زارو پتار رونے لگے تو بھائی نے کہا بھائیہ آپ رو کیوں رہے اس لئے رو رہا ہوں کہ میں حج بیت اللہ کی سادت سے محروم رہ گئے تو بھائی نے کہا ربی آپ حج بیت اللہ سے محروم کیسے رہے آپ تو ہمارے ساتھ بات میں آگئے تھے آپ نے ہمارے ساتھ تواف کیا میں نے خود آپ کو دیکھا پھر ایک آگے بڑھا اور بڑھ کر کہا ربی کیا آپ مینا کے خیموں میں ہمارے ساتھ نہیں تھے ایک تیسرا آیا کہا عرفات میں جب آپ اقف کر رہے تھے آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے اچانک ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا جب آپ مدینت المنورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر کی زیارت کر رہے تھے زیارت کے بعد باب جبریل کے پاس بہت زیادہ بھیڑ تھی آپ نے مجھے یہ چھے سو دینار کی تھیلی سکردی کی تھی حفاظت کے لیے دی تھی یہ آپ کی تھیلی لو خرچ کتنا کیا انہوں نے چھے سو دینار کی چاندی کے سکے اور اللہ نے انتظام کیسے دیا اور چھوٹی بچی نے کہا اللہ آپ کو جلد سے جلد دنیا ہی میں اس کا نیم البدل آتا کرو چھے سو دینار سونے کے سکے اللہ طباق تعالیٰ نے دنیا ہی میں دے دی حضرت ربی بن سلیمان رحمت اللہ حالے فرماتے ہیں میں تو بہت ہی افسوس میں تھا پریشان تھا اسی پریشانی میں زارو قطع رو رہا تھا میں مدجد گیا مجھے نین آ دی جیسے نین آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت دیکھئے اللہ نے حج بھی کرایا اللہ نے چھس سو دینار بھی دلوائے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیبی اللہ کے نبی نے کہا ربی میں تجھے کتنے گواہ دلاوں کہ تُو نے حج کیا اور تُو کہہ رہا ہے کہ میں نے حج کیا ہی نہیں کہا ربی جس وقت تُو نے میری آلو اولاد پر میرے گھرانے والوں پر شفقت کا معاملہ کیا میری آلو اولاد کو تُو نے حج ملتوی کر کر ان پر تُو نے خرج کیا تو اسی وقت میں نے اللہ سے دعا کی پروردگار کہا آپ اس کے لئے کفیل بن جاؤ اور میری دعا قبول ہوئی اللہ نے ایک فرشتے کو تیری صورت عطا کی اور اس نے تیرے اس عمل کی وجہ سے تیرے اس صدقے اور دینے کی برکت کی وجہ سے حج بیت اللہ کیا یہ تمام لوگ جو تُو سے کہہ رہے کہ تُو نے حج کیا وہ تیری شکل میں ایک فرشتہ اللہ نے متین کیا اور اسی پر بس نہیں ربی اب یہ فرشتہ قیامت تک تیرے ہی صورت میں حج بیت اللہ کرے گا اس کا سواب تجھے ملے گا اور کہا میں تجھے یقین دلاؤ اللہ Running دے ان میری بیٹیوں کے دعا کے تفیل تجھے دلہم پر 600 دینار عطا کیے یہ جو تھیلی ہے اس میں 600 دینار ہے اور پھر اللہ کے نبی نے کہا جو ہم سے معاملہ کرتا ہے ہمیں دیتا ہے جو اللہ کو قرز دیتا ہے تو اللہ اتنے غیور ہے کہ اللہ دنیا میں دس نہیں من جعب الحسنتی فلہو اچرو امسالیہ ایک نیکی کروں گے دس دیں گا دس سے سات سو گناہ سات سو سے سات لا گناہ اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے دا چھس سو دنہم دیئے چھس سو دینار اللہ تباکتالہ نے دنیا ہی میں دے دی اور پھر اللہ کی نبی کی زیارت نصیب بھی اور پھر ہس سال اللہ تباکتالہ ان کی صورت میں ایک فریشتے کو حج کراتا رہے گا جو اللہ سے معاملہ کرتا ہے وہ گھاٹے میں نہیں دیتا ہے آج ہم شادی بیعہ میں ہزار و لاکھوں روپے خرچ کر رہے لیکن کسی غریب کو سو دو سو پانچ سو ہزار دو ہزار پانچ ہزار دینے کترہ تھے دوہ خانوں میں لاکھوں روپے خرچ کر رہے لیکن اپنے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے اپنے پڑوس میں یا اپنے عزیز و آقارد میں رشتدار میں کوئی پریشان ہے ہم اس کی پریشانی دور نہیں کرتے کوئی بیمار ہے اور آج ایسے بیماری ہزاروں لاکھوں روپے لگ رہے تو ہم اس بیماری کا خرچ ادا نہیں کر سکتے کیوں؟ اس لئے ہر انسان اپنی ذات کا ہر انسان اپنے آپ کا سوچ رہا اللہ کے بندوں کب تک ہم اپنے آپ کا سوچیں گے اپنے پڑوس کا اپنے عزیز و آقارد کا اپنے رشتداروں کا یتیموں کا بے واو کا خیال کرے اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا آخرت میں بھی کامیاب کریں گا کریں گا میں سب انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ مر کے توفیق عطا فرمائے